اسرائیل اسرائیل کے غازہ کے نرسنہار کی قیمت جو اسرائیل کے عام ناغرکوں کو اب شکانی پڑے گی اس کی شاید کلپنا اسرائیل نے نہیں کی تھی ایران جب سید میں آیا ہے ایران اپنا ایک بار پھر سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور ایران نے جو ویڈیوز جاری کی ہیں وہ اسرائیل اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کے عام ناغرک تمام لوگوں کے لیے تمام برگوں کے لیے چنتہ بڑھا رہے ہیں اور بڑھنی بھی چاہیے ظاہر سی بات ہے کیونکہ جس طرح کے ید اب دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے بشید جیسا ہے اور اس سے نقصان شاید ہر ایک انسان کو ہوگا الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کیسے سیکڑوں اور ہزاروں میزائلز کی تیاری دس ہزار ہو سکتی ہیں پندرہ ہزار ہو سکتی ہیں میزائلز کو داغنے کے لیے تیاری کر چکا ہے ایران کس پہ اسرائیل پہ کیا انجام ہوگا میں نہیں جانتا بلہ الجزیرہ نے ایک ویڈیو ڈالا ایک فوٹو ڈالا ہے اور اس فوٹو کے ساتھ لکھا ہے ہم اب تیار ہیں داغنے کے لیے سیکڑوں اور ہزاروں میزائلز کو ایران پرپیرڈ ہے اور بڑا حملہ اور بڑا آپریشن کرنے کے لیے جو پچھلے ہفتے تھا اس سے بھی زیادہ بڑا اگر اسرائیل نے حملہ کیا ایک آئی آر جی سی سینیا کمانڈر نے یہ بات کرتے ہیں بتایا ہے الجزیرہ کو کہ اب اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ہم جوابی حملہ اتنا بڑا کریں گے کہ اسرائیل کلپنا نہیں کر سکتا کہ ہم اس کا کیا کریں گے سیکڑوں ہزاروں میزائلز کو داغنے کی بات جو ایران کے ایک بڑے سینہ کے عدیقاری نے کی ہے وہ ری بیٹل میں کی ہے یہ مطلب افصاف ہے کہ ایران ید میں تب آئے گا جب اسرائیل حملہ کرے گا مجھے اس خبر سے ایسا لگ رہا ہے خیر وہ ایک بڑا وشاہ ہے جس کی اوپر سے اچھا سادہرن شبدوں میں نہیں ہو سکتی ہے بہت دیٹیل میں جانا پڑے گا اور میڈی اس میں رائے دوسری ہے پر آج جو چل رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے ایران آبزرور نے لکھا ہے کہ بریکنگ پرپریشنز ہیب بین میڈ تو لانچ تھاؤزنس آف میزائلز ایڈ اسرائیلز ملیٹری ان اکنومک سینٹرز ایڈ ٹو ریولیوشنری گارڈز وہی چیز ہے کہ جو ایرانی سینہ کے کوئی بڑے عدیقاریوں میں سے ایک ہیں انہوں نے یہ بات کہیں کہی ہے کہ تیاری سیکڑوں ہزاروں ہزاروں میزائلز کو لانچ کرنے کی ہے اسرائیل کے ملیٹری جو بیسرز ہیں ان پہ اور جو اسرائیل کے آرٹھک کے اندر ہیں ان کی اوپا جس میں بینکس ہو سکتے ہیں جس میں فینانس مینسٹری آفیس ہو سکتے ہیں تمام چیزوں ہو سکتے ہیں وہ میں نہیں جانتا لیکن آپ اچھے سمجھ سکتے ہیں ایران کا جو ریسنٹ آپریشن نے اسرائیل کے خلاف وہ ایک بلو پرنٹ اور میپنگ کی طرح تھا کہ کیسے جو نقصان دے اسرائیل کو نقصان پہنچے گا اس پورے کے پورے معاملے کے اندر بعد نوز کندر رگا سکتے ہیں یہ بھی اس میں کہا گیا کہ عزباللہ کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ بھی دوبارہ بنا دیا گیا ہے اور وہ پہلے سے سب سے اوپر کے لیول کی اوپر پاور میں ہے اور تیاری کے اندر ہے تو اس سے ایک چنتہ تو ہے وہیں پر دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ نے ایک طرح سے آپ کا ٹکس طور کی اوپر ازرائیل کے خلاف ایک جو فرنٹ ہے وہ کھولے ہوا ہے کیونکہ ایک ایڈم کر کے پیج ہے تویٹر پہ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ان بی سی میں لکھا گیا ہے کہ چائنہ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ غازہ کو دوبارہ بنانے میں مدد کرے گا چائنہ کا یہ اگر پہل ہے تو آپ خود سوچ سکتا ہے کہ چائنہ کو لے کر اگر وش ویود جیسی بنتی ہے تو دنیا دو ایسوں کے اندر بٹی دکھ رہی ہے ایک یو ایس کی لابی ہے پرو یو ایس لابی جو ازرائیل کو سپورٹ کرتی ہے ایک لابی ہے جو پلسٹائن ڈکاوس کو سپورٹ کرتی ہے جس مراشہ سب سے اوپر ہے ایران ہے تمام عرب دیش ہیں بھارت بھی اسی کا حصہ رہا ہے لیکن موڈی جی کی سرکار میں تھوڑا سر پیلس بنانے کے چکر میں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں پر موڈی جی کی سرکار میں بھی ہماری ایمبیزڈر نے وہاں ووٹ کیا ہے اسرائیل کے ناجائز قبضوں کے خلاف یہ جگ ظاہر ہے اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد سے ہی موڈی سرکار تھوڑا ہلنے لگی ہے ایوی ایمز کو لے کے ہو یا جو بھی ہو جیکسن ہنکل پچھلے ایک سال سے اس پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ویڈیو ڈالا ہے کہ کیسے یمن کے جو مانگ ہے عرب لیڈرز کو کہ ہمیں راستہ دو اور ہم آگے جائیں اور اسرائیل سے لڑنے میں آپ کو ویڈیو کی طرح دکھانا چاہتا ہوں کہ جو شرد جذبات دیکھئے آپ یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو عرب دیش راستہ دینے یمن کے لوگ ہیں کہ تاکہ یہ اسرائیل سے جا کے اپنے ید کو شروع کر سکیں دیکھیں اس ویڈیو تو یہ تمام چیزیں ہیں مطلب ایک بات بہت اسپشت ہے کہ ایران اپنی دوسری ید کی تیاری کر چکا ہے بھٹ ایران کے جو بھی آفیشل سورسز سے جو سورسز جو چھاپ رہے ہیں اکبار ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کنڈیشن یہ ہے کہ اسرائیل اگر حملہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں ایران بہت بھائیوہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور لوگ بیسے ہی شک کے دائرے میں ہیں جو شک کر رہے ہیں کہ ایران نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا ہے اور ایران کبھی بھی اپنے آپ کو نیوکلیئر کنٹری ڈیکلیئر کر سکتا ہے ایسے میں اگر ایسا کچھ ہے تو پھر اسرائیل ہی نہیں اس پورے خطہ اور یو ایس تک کے لیے یہ بہت بڑی ٹینشن کی چیز ہے ایسے میں اگر یہ گد بڑا تو مجھے پوری امید ہے کہ ایران پہ اسرائیل کا حملہ اب ایسا ہوگا نہیں کیونکہ وہ ری بیٹل نہیں چاہتا ہے اور ایران کے پاس بھی ایک بہانہ رہے گا کہ ہم نے ایک حملہ کیا تھا اس کے بعد رائل ڈر گیا اس نے حملہ نہیں کیا تو ہم نے بھی حملہ نہیں کیا آج میرا سوال یہی ہے کہ ایک سال سے غازہ کے سمرتن میں یود کے میدان میں کوئی بھی کیوں نہیں آیا یہ اپنے آپ میں بہت سارے جو جواب نہیں ملنے والے سوالوں کی جوابوں کو دیتا ہے اور انسلجی پہلیوں کو سلجھاتا ہے تھوڑا سوچیے گا تھوڑا سمجھیے گا آپ کو بہت سمجھ میں آئے گا لیکن اس وقت کچھ بھی ایسا کہنا شاید بہت بڑے ورک کو سمجھ میں نہیں آئے تو میں بچتا ہوں لیکن ایران نے جو ویڈیو جاری کی ہے اس سے پہلے بھی جاری کی ہے چاہے وہ ٹینلز کے ویڈیوز ہوں چاہے وہ اب جو سیکڑوں ہزاروں مزائلز سے حملے کے لیے تیاری کرنے کا ویڈیو ہو یہ چنتہ بڑھا رہا ہے ان کی جو اب تک لوگوں کی چنتہ بڑھا رہے تھے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو شیئر کیجئے گا جتنے آپ کے ساتھ واتساب گروپس کے اندل لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں ان تک پہنچائیے گا لوگوں کو جاگروہ کرنا بہت ضروری ہے اور وہ لوگ بڑے زبردست ہیں جو اشاروں اشاروں میں کئی باتوں کو سمجھ جائیں تو ان باتوں کو بھی سمجھئے اور اس پہ بھی غور کی دیئے جذبات ساتھ ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو کھول کے رکھیں اور اس ذہن میں جو کام ہے جو چل رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں کہ وہ سمجھیں بہائن ڈا کرٹن کیا ہو رہا ہے جو بہت سی چیزیں نہیں بول سکتے آپ کے جتنے ساتھ ہی ہیں ان سے کہیے گا کہ ویڈیو کو آخری تک دیکھیں آخری تک دیکھیں گے تو اس کا وچ ٹائم بڑھے گا وچ ٹائم بڑھے گا تو یوٹیوب اس آگے پوش کرے گا بہت سارے ویڈیوز صرف یوٹیوب اس لیے روک دیتا کہ لوگوں نے پورا نہیں دیکھا ریلز کا دور ہے اس لیے بہت سی چیزیں دیڑھ منٹ کے بعد لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں گے جائے ہند جائے بھارت ڈا لائف ٹی وی سچ سب سے آگے